نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل تارگیٹ فور آئی ایس نمپ پیس سی ویت کے کے آج ہے 19 دسمبر 2020 اور ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں آج کا مدھی پردیس کا کرنٹ افیرز جو لوگ پہلی بار اس چینل کو وزٹ کر رہے ہیں میں انہیں بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ ڈیلی بیسیس پر ڈسکس کرتے ہیں مدھی پردیس کا دینک کرنٹ افیرز اور آج کے اس کرنٹ افیرز میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں کون ہوں گے مدھی پردیس ہائی کورٹ کے نئے چیپ جیسٹس کافی امپورٹنٹ ہے کوشن ہونے والا ہے اور ساتھی شاتھ اگر آپ اس لیکچر کی پی ڈی اپ پر آپٹ کرنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرسن میں ہے you can go join our telegram channel there we will be providing you پی ڈی اپ which can help you for any other exams یہ ہے جو کرنٹ افیرز ہے اس کی پی ڈی اپ آپ کو ٹیلی گرام چینل پر مل جائے گی جو آپ کو کافی ادھگ وینیفیشل ہوگی آگامی جتنے بھی exams ہیں مدھ پردیس کے چاہے بھائی ایمپی پیسی ہو جیل پہری ہو یا پھر ایمپی پولیس ہو یا آگامی کوئی بھی انہیں بھر دے تو چلیئے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا کرنٹ افیرز 19 دسمبر کے کرنٹ افیرز میں welcome back آپ لوگوں کا کافی سواگت ہے تو دیکھتے ہیں ہمارا پہلا کوشن مدھ پردیس ہائی کوٹ کا نیا چیف جسٹس کسے نکت کیا گیا ہے تو آپ کا اپسن نمبر ایک ہے راجش شرما اپسن نمبر دو ہے محمد رفیق اور سنجائے پاتھا کرنٹ میں سے کوئی نہیں تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کا اپسن نمبر دو محمد رفیق ماننی ہے جو ہمارا مدھ پردیس کا اچھ نیالہ ہے اس کے مقنیادیس ہوں گے ابھی تک ایکٹنگ چیف جسٹس تھے سنجائے یادو جی ان کے مادیم سے یہ ہے کاریکرم آگے بڑھایا جا رہا تھا پرنٹو اب محمد رفیق ہوں گے یہاں کے نئے چیف جسٹس اور یہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں آپ کے اڑیسہ سے جی ہاں اس کے پہلے یہ اڑیسہ میں اڑیسہ میں تھے اور اب یہاں پر مدھ پردیس کے انہیں بنایا گیا ہے چیف جسٹس اور ان کا جنم کہاں پر ہوا ان کا جنم ہوا تھا راجستان میں تو ان کا جنم راجستان میں ہوا تھا اڑیسہ میں یہاں چیف جسٹس تھے اور اب یہاں نے اکت کے گئے ہیں مدھ پردیس کے نئے چیف جسٹس چلی آئیے دیکھتے ہیں کیا ان سے امپورٹنٹ پورے فیکٹ ہو سکتے ہیں پوری انفرمیشن ان کی ہم لوگ یہاں پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہائی کورٹ کے کاروہاک مکھ نیادیس کا تبادلہ اڑیسہ سے آئیں گے نئے سی جے محمد رفیق چلی دیکھتے ہیں مدھ پردیس ہائی کورٹ کے کاروہاک مکھ نیادیس سنجای آدو کا الہا وادستان انترن ہو گیا ہے تو ابھی مدھ پردیس کے جو کاروہاک مکھ نیادیس کون تھے سنجای آدو میں نے آپ کو بتایا تھا اور ان کا عوستان انترن کہاں پر ہو گیا ہے الہا واد ہائی کورٹ میں ہو گیا اور الہا واد ہائی کورٹ سے سمبند ایک امپورٹنٹ فیکٹ آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ پورے بھارت کا اگر کوئی سب سے بڑا ہائی کورٹ ہے سب سے زیادہ جو نیادیسوں کی سنجا اس میں ہے تو وہ ہے آپ کا الہا واد ہائی کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں سیکنڈ دیکھتے ہیں ہم اسطان انترن ہو گیا ہے مدھ پردیس ہائی کورٹ کے نئے مکھ نیادیس کے روپ میں اڑیسہ کے محمد رفیق کو رفیق کا جبل پر آگمان ہوگا آپ یہ کہاں سے ہیں یہ مورتہ راجستان ہائی کورٹ سے سمبندت ہیں اسی طرح مدھ پردیس ہائی کورٹ کے نیائے مورتی کون تھے ستیس چندر سرما کو کرناٹا کے ستان انتر کر دیا گیا ہے اور مدھ پردیس سے سمبندت آندھ پردیس کے چیپ جسٹس جے کے مہشوری کو سکم بھیجا گیا تو یہ جو پرمک جو مدھ پردیس سے سمبندت پرمک جو آپ کے مکھ نیادیس تھے ان کے بارے میں کچھ انفرمیسن یہاں پر دی گئی ہے ہمیں یہاں پر کیولکول یادی ہے رکھنا ہے کہ سنجا یادو جی مدھ پردیس کے ابھی ایکٹنگ چیپ جسٹس تھے ارثات کاروہاک نیائے دیس تھے اور ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے الہواد اور اب نئے ہمارے چیپ جسٹس ہوں گے آپ کے محمد رفیق جی اور یہ کہاں سے آئے ہیں اور یہ سمبندت کس راجے سے ہیں یہ راجستان سے سمبندت ہیں نیکسٹ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں لیکن ہی ہے کہ مدھ پردیس ہائی کورٹ کے ورشتم نے آئیدیس تنجا یادو کب سمالا تھا پد تیس ستمبر کو کاروہاک مکدہ آئیدیس کے روپ میں نے پد سمالا تھا منگلبار انتیس ستمبر دوہ جار بیس کو تدقالین مکدہ آئیدیس اجائکومار مطل نے سیوہ نبرت ہونے کے ساتھی سیوہ نبرت ہونے کے ساتھی مکدہ آئیدیس کا پد رکھت ہو گیا تا کب سے یہ پد رکھتا تھا انتیس ستمبر دوہ جار بیس سے کس کے کا papisstہ تھا تو ان کے ریٹائر ہونے کے کارن ساتھی مکنے آدیس کا پد رکھت ہو گیا تھا حالانکہ اس سے پورو وائی ستمبر کو ہی کارباہک مکنے آدیس کے روپ میں جسٹس یادہو اور جسٹس یادہو کون سنجا یادہو جی کو نیوکت کر آدیس جاری کر دیا گیا تھا یہ جتنی بھی آدیس ہوتے ہیں نیوکتیاں ہوتی ہیں کالیزیم کے اکورڈنگ ہوتی ہیں اور کالیزیم جو سسٹم ہے کب سے آیا تھا آپ کا 1991 سے یہ سسٹم آیا تھا چلی آئیے یہاں پر دیکھیں ہمارا نیکسٹ کوشن 26 جون 1959 کو جنمن جسٹس سنجا یادہو دو مارچ 2017 کو مدی پردیس ہائی کورٹ کے نیوکت ہوئے تھے تو کب یہ مدی پردیس نیوکت ہوئے تھے تو 2007 میں نیوکت ہوئے تھے جو ابھی ایکٹنگ چیپ جسٹس تھے ساتھی میں پندر جنوری 2010 کو اس تھائی نیوکت ہوئے گئے تھے انہوں نے 6 اکٹوبر سے 2 نومبر 2019 تک مدی پردیس ہائی کورٹ میں کارباہک مکنے آدیس کا پد بھی جمعیداری پوروکت سمالا ارث ساست بسائی سے اسناکوت کے بعد بیدی اسناتہ کو پادی حاصل کرنے والے سنجا یادہو 15 اگست 1986 کو مدی پردیس سٹیٹ وار کاؤنسل کے ادیبکتہ کے روپ میں پنجکرت ہوئے تھے سیویل سمیدھانک وار راجس ماملوں کے ادیبکتہ کے روپ میں ان کی خیاتی فیل گئی آگے چل کرونا نام مدی پردیس ساسن کے اوپ مہا دیبکتہ کے روپ میں بھی کارک کیا ہے تو یہ وہ مہا دیبکتہ بھی تھے اور یہ سب ان کے دوارہ یہ ہے کارک کیا گیا یہاں پر ایک اور important fact آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ہے جو پوری information ہے یہ ہے ادھکتم exam کے point of view سے ادھک اتنی ادھک important نہیں ہے پرنتو ہمیں اس سے کچھ fact یاد رکھنا ہے وہ fact کون سے یاد رکھنا ہے fact ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمارے acting chief justice کون تھے سنجائے آپ کے یادہو جی تھے second important fact ہم کو رکھنا ہے نئے chief justice کون ہے تو آپ کے محمد رفیق جی ہیں یہ ہے کہاں سے آئے ہیں اڑیسہ سے آئے ہیں اور کس راج سے ان کا سمبند ہے تو راجستان سے ان کا سمبند ہے تو کالیجیم کے بارے میں نے آپ کو اس لیے بتایا کیونکہ آپ کسی انہے exam میں بیٹھیں گے وہاں پر polity پوچھی جاتی ہے تو کالیجیم کی شروعات کب سے ہوئی تھی تو which is very very important تو 1991 میں 1991-92 سے یہ system آیا تھا اور اسی کے آدھار پر جتنے بھی مکنے عدیس ہوتے ہیں ان کی نیوکتیاں اسی کے آدھار پر ہوتی ہیں مکنے عدیس میں اس کا کافیت ایک important role ہوتا ہے تو چلی آئی اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں مد پردیس میں کن کے مادہم سے لگائی جائے گی مسالہ پرسنسکرن اکائیں تو کن کے مادہم سے مسالہ پرسنسکرن اکائیں یا لگائیں جائیں گی کسی ساکھ سہکاری سمیتیوں کے مادہم سے محلہ سہکاری تصمہدارہ دونوں کے مادہم سے یا ان میں سے کوئی نہیں تو دوستو اس کا right answer جو مد پردیس کے مسالہ اتپادے جلے ہیں اس کے سمبند میں یہ بات کہی گئی ہے تو یہاں پر کچھ important fact بتانا چاہوں گا مد پردیس کا جو مسالہ پارک ہے پرثم وہ کہاں پر ہے تو وہ ہے آپ کا شند وارہ میں اور ایک اور ہے وہ کہاں پر ہے وہ گناہ میں ہے تو یہ دو یاد رکھنا ہے دو جگہ پر مسالہ پارک ہے مد پردیس میں تو انہی جنوں میں جہاں پر مسالوں کو اتپادے نہ دیکھ ہوتا ہے تو وہاں پر جو بھی مسالوں کی جو پرسنسکران پرسنسکران تھا تو وہاں کی جو food processing unit سے لگائے جائیں گی وہ ہے کس کے مادہم سے لگائے جائیں گی کسی ساکھ سہکاری سمیتیوں کے مادہم سے دیکھتے ہیں کیا ہے پوری نیوز سمیتیوں کے مادہم سے لگائے جائیں گی مسالہ پرسنسکرانے کا یا کس نے کہا منتری بھدوریا نے کہا سہکاری تائیو پرسنسکرانے کا یا لگانے کو بڑھاوا دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اس سے مسالہ پرسنسکرانے والے کرسکوں کی آمدنی میں بھی کیا ہوگی بڑھوتری ہوگی تو چلی آئیے دیکھتے ہیں ہمارا نیکسٹ کیے گئے پرانتو ہم نے یہ ڈسکس نہیں کیا تھا کہ یہ کاری کرم کس جلے میں ہوا اور یہ کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ماننی پردھان منتری جی دوارہ اسے برچولی سممدت کیا گیا تو یہ بھی ایتک امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ کاری کرم ہوا کس جلے میں تھا تو چلی یہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا آپسن نمبر ایک ہے بھوپال آپسن نمبر دو ہے رائے سین آپسن نمبر تین ہے منصور اور آپسن نمبر چار ہے گوالی ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کا آپسن نمبر دو رائے سین جلے میں یہ سممدت ہوا تھا یہ پورا کاری کرم تھا برچولی لگ بھگ 35 لاکھ کسانوں کو 1600 کڑول روپے اس کے انترگرٹ ٹرانسپر کیے گئے ہیں اور ماننی مکمنتری جی ڈائریکٹ روپ سے وہاں پر آویلویل تھے اور برچولی روپ سے ماننی پردھان منتری جی پی ایم مودی جی اس کاری کرم کو سممدت کیا تھا اور سمجھایا تھا کس طریقے سے یہ جو نیا کرسیویل ہے کسانوں کی حتم ہے یہاں پر ایک اور ایمپورٹنٹ فیکٹ آپ کو بتنا چاہوں گا نیا کرسیویل کے اکورڈنگ سب سے پہلا راججے اور راججے کا سب سے پہلا جلا کون سا بنا جس نے ماتر 24 گھنٹے کے اندر کسانوں کو دیا نیا ہے تو وہ جلا تھا آپ کا حسنگا واد اس ڈی ایم کوٹ میں تتکال یہاں پر فیصلہ ہوا اور کسانوں کو اس کا لاب دیا گیا تو ایسا کرنے والا مدھے پردیس کا اکماتر جلا بن گیا آپ کا حسنگا واد یہاں پر آپ دیکھیں گے رائے سین کے سممندت ایک اور ایمپورٹنٹ فیکٹ آپ کو بتنا چاہوں گا رائے سین سے ہی ایک ریور ہے اس کا ادھگم ہوتا ہے اس کا نام ہے بیتبا کمارا نامہ گاؤں ہے وہاں سے بیتبا ندی کا ادھگم ہوتا ہے کچھ بیتبا ندی پر ایمپورٹنٹ ڈیم ہے جیسے کی ماتا ٹیلا کافی فیمس ہے تو یہی تب کچھ ایمپورٹنٹ ڈیم ہے جو اس پر بیتبا ندی پر ہیں یہاں پر رائے سین سے سممندت ایک اور ایمپورٹنٹ فیکٹ آپ کو بتنا چاہوں گا کہ رائے سین میں ہی مدھے پردیس کا پرثم کونسا پارک کھولا گیا تھا تیتلی پارک کھولا گیا تھا کافی ایمپورٹنٹ ہے یہ مندسور آپ کو معلوم ہوگا مندسور کس ندی کی کنارے استتت ہے یہ ہے سیونہ ندی کے کنارے استتت ہے اور کافی ایمپورٹنٹ یہ ہے سیکنڈ ہم یہاں پر دیکھیں گے گوالیر گوالیر کا جو قلعہ ہے اسے قلعوں کا رتن بھی کہا جاتا ہے اور اس قلعے کا نرمان کس کے دوارہ کیا گیا تھا اس قلعے کا نرمان کیا گیا تھا سورج سین راجہ دوارہ پانچ بھی اس بھی میں اس کا نرمان کیا گیا تو چلیے اسی کے ساتھ ہم لوگ بڑھتے ہیں ہمارے نیکس سیشن کیور پردھان منتری شریرین مدین رائے سین میں برچول جو کسان سممیلہ نے اسے سمموندت کیا پینتیس لاکھ رکسانوں کے کھاتاؤں میں ہم نے کل بھی دیکھا تھا نقصان کی سولہ سو کڑھو روپے کی پہلی قسط جمع کی گئی اور سبھی کسانوں کو سیگرے ملے گا محبجہ ماننی مکھ منتری جی دوارہ یہ ہے کہا گیا تو چلیے آئیے جیسا کہ دیلی بیسیس پر پوچھتا ہوں آپ لوگ اسے کوششن اور آج کا کوششن کافی امپورٹنٹ ہے اور کافی آویرنیس والا بھی کوششن ہے اور یہ ہے آپ کا ٹیسٹ ہوگا کہ آپ لوگ کس طریقے سے اس کا آنسر دے سکتے ہیں I hope آپ لوگ جرور اس کا آنسر دیں گے تو مدھ پردیش کے پرثم کارباہ راج جپال کون تھے کافی امپورٹنٹ ہے کوششن ہے I hope آپ لوگ جرور آنسر دیں گے اور سبھی سے کہوں گا جتنے لوگ بھی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں صحیح آنسر دیجئے غلط آنسر دیجئے it doesn't matter but please you should give at least answer it will more beneficial for you whenever you sitting any of exam you can easily remember that کبھی ہم سے یہ کوششن پوچھا گیا تھا ہمارے کسی بھی سر نے پوچھایا کسی اور نے میں نے آپ لوگوں سے پوچھا اور آپ اس طریقے کے آنسر جب بھی اگزام میں بیٹھیں گے چاہے وہ صحیح ہو یا غلط تو آپ کو یاد رہے گا کہ میں نے وہاں پر یہ آنسر دیا تھا اور یہاں صحیح ہوا تھا یا غلط غلط ہوگا تو اور ایک فائدہ آپ کو ہوگا کیونکہ آپ کے دماغ میں وہ چیز آرام سے سیٹ ہو جائے گی کہ یہاں کوششن میں نے آنسر دیا تھا اور یہاں غلط تھا مجھے سر نے بتایا تھا کہ اس کا آنسر یہاں رائٹ ہے اور آپ کم سے کم اگزام میں صحیح کر جائیں گے اور ہمارا ultimate goal ہے اگزام کو crack کرنا تو اسی کے پونٹو بھی سے ہمیں ہماری تیاری کو جاری رکھنا ہے ساتھی ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ جو ہمارے مدھے پردیش کی ڈیلی ویسے پر ڈسکسن چل رہا ہے آپ آٹھ بجے اس سے جڑ سکتے ہیں لائپ ڈسکسن ہوتا ہے مدھے پردیش پری کا جو نوین سلیبرز اس کے اکورڈنگ free of cost پورا کورس ہے آپ اسے جوائن کر سکتے ہیں کرنا کچھ آپ کو نہیں ہے کیولو کیول آٹھ بجے سے میں لائیو آتا ہوں سٹرڈے اور سنڈے یہ ہمارا آف رہے گا واقعی آپ کو ڈیلی ویسے پر یہ ویڈیو ملتے رہے گی اور یہ ہماری کرنٹ کی ویڈیو رہتی ہے اس کا کیول اکیول سنڈے آف رہتا ہے اور مدھے پردیش کی جو ویڈیو اس کا دو دن آف رہتا ہے کیونکہ آپ دو دن میں اس کو ریوائز کر سکیں اس لئے آپ کو سٹرڈے اور سنڈے کا اس کے لئے آف رکھتے ہیں اور اس کا کیول اکیول ہم رکھتے ہیں سنڈے کو آف سنڈے کا جو بھی کرنٹ افرس ہوتا ہے ہم اس کو منڈے کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو ٹینکیو سو مارچ بوچنگ دیش بیو ادھک سادھک سنکھ ہمیں شیئر کریے لائک کریے سسکرائب کریے ٹینکیو سو مارچ بوچنگ دیش بیڈیو